مرحباکم ناظرین میں ہوں رزوان جعفر سوال ہے پاکستان کا اسی لیے اس وقت ہم موجود ہیں صوبہ سن کے علاقے تھر پارکر میں ایک سہرہ علاقے میں کہا جاتا تھا کہ سہرہ سے پاکستان کو کیا ملے گا یہاں تو ریت ہی ریت ہے لیکن پھر معلوم جلا کہ جناب پاکستان کے لیے سب سے بہترین علاقہ تو یہی ہے سب سے زیادہ مادنیات اور سب سے بڑی دولت تو ادھر ہی موجود ہے یہ دولت جو ہے کول کے آج اس سہرہ میں ہم آئے ہیں اس سہرہ کے عوام کی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے کہ آخر یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں تعرف کرانا چاہوں گا جو گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب سلام علیکم آپ سابق سٹی نازم کراچی ہیں سابق صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے ہمارے صدر موجود ہیں پروفیسر حفیظ الرحمن صاحب آپ آئی سرجن بھی ہیں صدر ہیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے وائس پرنسپل ہیں پشاور میڈیکل کالج کے آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قاضی سید صدردین صاحب اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں ایک اور امپورٹن پرسنیلٹی جناب عرباب احسان صاحب آپ سماجی کارکول ہیں پروگرام کا موغاز کرتے ہیں مہمانوں سے نہیں بلکہ یہاں کی عوام سے ان سے پوچھیں گے یہاں کے مسائل کیا ہیں آپ پورے پاکستان کو عرباب اختیار کو صدر پاکستان کو وزیراعظم پاکستان کو اور دنیا کو آخر کیا بتانا چاہتے ہیں یہاں سے کیا سوال اٹھانا چاہتے ہیں جی آپ بتائیں پانی پینے کا پہلے میں مشرب کے دنوں میں ملتا تھا عبتے میں ابھی مل رہا ہے ایک ماہ کے بعد ابھی جو تین یوسی ہماری تباہ ہوئی ہے بیراج والی کلو یوسی بیٹا رہو اور ڈپلو آلی تین یوسی تباہ ابھی وہاں میرا ڈنڈ ہے وہ پانی پانی میں پھل ہے ابھی جو بھارش آگی تو یہ تین یوسی تباہ ہو جائے گی کوئی رپیر کا کام نہیں ہوا ہے نہیں جو روڈ کا رپیر کا کام ہوا ہے یہ جو بھارش تھوڑی پڑے گی تو جانی نقصان زیادہ ہوگا پہلے جانی نقصان ہوا ہے چھیک ہے جی سر آپ کیا کہنے شاید ہمارے یہاں تھر میں اسپیشلی جو خوص مسئلہ ہے وہ کول کا ہے کوئی انرجی کا ہے توانائی کا ہے اور توانائی جو ہے وہ کول سے نکلے گی اور سب سے ہمیں یہ خدشہ یہ ہے کہ کول میں جو لوگ رکھے جائیں گے وہ باہر کے ہم چاہتے ہیں کہ تھر کے لوگ رکھے جائیں اس کول میں تاکہ یہاں کا بھی مسئلہ ہو اور پورے پاکستان کا مسئلہ ہو اب یہ بتائیں کہ اس علاقے کو پچھلی گورنمنٹ میں یا اس گورنمنٹ میں کچھ ترقی ملی ہے یہ تھر کول کے زخائر جو ہے ان کی وجہ سے پچھلی گورنمنٹ میں عربہ غلام رحم کے دنوں میں یہاں کمیونکیشن بہت اچھی ہوئی یا راستے بنے اور پانی بھی ملا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں چار سال میں شاید راستے بھی جو مرمت بھی نہیں ہوئے بنے نئے تو نہیں لیکن مرمت بھی نہیں ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ تھر کی ترقی ہو پانی تھر میں نہیں ہے مکھی مسئلہ پانی کا ہے اور ایجوکیشن کا ہے ہیلتھ کا ہے اور بے روزگاری بہت ہے یہاں سرس سے نہیں ملتی ہے میرٹ پہ سرس بھی نہیں ملتی ہے اپروچ والوں کو ملتی ہے ایسے غریب آدمی وہ کچھ نہیں ملتا اس وجہ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پہلے پہلے لوگوں کو پانی دیا جائے اور تعلیم کی سہولیتہ دیے جائیں اور روزگار پہ روزگار کے دیے جائیں ناظرین جو پاکستان بر میں بڑے شہروں میں بیٹھے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر جو ہے پہلا مطالبہ کیا ہے جناب دیکھیں پانی منیادی ضرورت پھر تعلیم پھر صیحت ہندو مسلمان سب اس علاقے میں ملجل کے رہتے ہیں جی جناب کیا کہنا چاہیں گے نوجوان یہاں کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ پانی اور لوڈ چننگ کا ہے اور سب سے بڑا جو مسئلہ وہ تعلیم کا ہے یہاں تعلیم اچھی نہیں ہے لوڈ شیڈنگ اگر ختم کرنی ہے تو پہلے تھرکول کو نکالا جائے اچھا یہاں پہ جو ہے کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے چوبیس گھنٹے میں سے چوبیس گھنٹے میں تقریباً اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر تھرکول نکالا جائے گا تو ہم ہمارے ملک کو تو ویسے بھی بجلی ملے گی لیکن ہم دوسروں ملکوں کو بھی بجلی دے سکتے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ تھرکول کو نکالا جائے تاکہ ہمارا ملک اور تقریب کر سکے ناظرین یہاں پر ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ مٹھی جو یہاں کا مین شہر ہے وہاں پہ تین گھنٹے جو ہے بجلی آتی ہے اور پھر تین گھنٹے کیلئے چلی جاتی ہے اور لوگ جو ہے رات بھی اکثر جاک کے گزارتے ہیں اس کو کیش کرایا ہوا ہے آج آپ دیکھیں انجیوز آ جاتے ہیں تعلیم اداروں کے اندر وہ ٹاپ ڈیڈ سنٹر تک سارے مل کر کھا جاتے ہیں کسی کو یہ بڑے بڑے لوگوں کے بچے جو ہے نا وہ پرائیویٹ اداروں میں پڑھ لیتے ہیں فیسل دے دیتے ہیں لیکن یہ غریبوں کے بچے بلکل پھرتے ہیں میں اگزمپلی طور پر کہتا ہوں اندیس سو چورانوے کے اندر ہمارے گاؤں عزیز آباد کے اندر ایک سکول ہے آج تک اس کی بہت بری حالت ہے نہ اس کے پاس بیلڈنگ ہے نہ اس کے پاس ٹیچرز ہے کوئی اس کو جو ہے نہ وہ اپروچ نہیں ملتی کون کون بنائے کروڑ پتی اگر لس نکالی جائے تو بہت سارے لوگ اس ڈسٹرک کی وجہ سے کروڑ پتی بنے ہیں پروجیکٹ کی اناؤسمنٹ ہوئی ہے تین کوئیں کھدوائے گئے اور پیسے لئے گئے دنیا بر سے ہزاروں کوئیں کے دو سکول کھولے گئے پیسے لئے گئے بہت سارے سکولوں کے اور اسی طرح سے صحت کی سولتے جو وہ یہاں پہ نہیں ہیں یہاں پہ عوام موجود ہیں آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں سوچ سمجھ کے ووٹ دیتے ہیں یا جس کو بس کہہ دیا جائے ووٹ دے دیتے ہیں سابق وزیراعظم شوقت عزیز صاحب کو بھی جب وزیراعظم بننا تھا تو اسی علاقے کا انہوں نے انتخاب کیا اور یہاں سے وہ جو ہے یہاں کے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے سکسٹی پرسن نوجوان ہیں ان کو باہر نکلنا چاہیے اپنے مسائل کے لیے بولنا چاہیے کیونکہ اگر نوجوان نہیں نکلیں گے تو یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ اپنے برادری لیول پر اس حاست ہوتی ہے اس میں نوجوان کو دکھلتے ہیں پیچھے بھروزگاری بہت ہے تھر میں کوئی روزگار نہیں مل رہا ہے پانی بھی نہیں مل رہا ہے اور سہت کی تو بہت بیڑ سورتال ہے آج بھی کئی لوگ کئی بھی عورتیں ہماری جو ہے ڈیلیوری کیس کے اندر مر جاتے ہیں تھر میں کوئی بھی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے مٹھی کے جو سیول ہسپیٹر ہے ان کی یہ سورتال ہے کہ لائٹ چلی جاتی ہے تو مریض اندر ایسی حالت ہو دی مریضوں کی لیکن جنرنیٹر کے پیسے تو لے جاتے ہیں تیل کے لیکن جنرنیٹر نہیں چلاتے ہیں تو مریضوں کی کیا حالت ہو دی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بس جو ہے وہ ہی کر رہے ہیں اپنے آپ میں ملے ہوئے بس اب جی آپ یہاں کی عوام کو دیکھ کر یہاں کی جو سورتحال اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں جی جنب بسم اللہ الرحمن الرحیم تھرپارکر جو قدرتی میدنیات سے مالا مال ہے یہاں پہ کوئلہ بڑی مقدار میں موجود ہے یہاں چینہ کے لیمیٹی جو بہترین چینی کے برتن بنتے ہیں وہ تھرپارکر سے نکلتی ہے گرینائٹ پتھر جو پوری دنیا کا بہترین پتھر ہے وہ یہاں سے تھرپارکر سے نکلتا ہے انتائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو چینہ کے لیمیٹی ہے اس کی جو لیز سالہ نے دی جاتی ہے وہ اس وقت بیس روپے پر اکڑ پر ایئر ہے اور جو گرینائٹ پتھر یہاں پہ جو نکلتا ہے اس کی جو لیز دی گئی ہے وہ میرے خیال میں ڈیٹھ سو روپے پر ایئر کے حساب سے وہ دی گئی ہے اور یہاں کے جو مسائلیں مسائلوں کا گھر کہا جاتا ہے یہاں پہ سہت کی سہولت نہیں ہے یہاں پانی کی سہولت نہیں ہے یہاں تیلیم کی سہولت نہیں ہے آج بھی بہت سارے ایسے گاؤں ہیں تھرپارکر کے اندر جن کے اندر کوئی ہاسپیٹل نہیں ہے جب کوئی ایسا ڈیلیوری وغیرے کیس ہوتا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ سسٹم یہاں پہ نہیں ہے روڈ نہیں ہے تو وہ اونٹوں پہ لوگ جو ہیں نا ان کو اٹھا کے جب تک شہر پہنچتے ہیں تب تک وہ فوت ہو چکی ہوتی ہیں اور یہاں تیلیم کا حال یہ ہے بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جن کے اندر اسکول ہے ہی نہیں اگر اسکول ہے تو ان کے اندر ٹیچر موجود نہیں ہے اگر ٹیچر اپائنٹ کیا گیا ہے تو اس کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے تیلیمی سسٹم پورا تباہ ہوا ہوا ہے پانی کی یہ حالت ہے کہ یہاں پہ بہت کڑوا پانی ہے اکثر اکثر جو تھرکی لوگ ہیں ان کے گھٹنوں کا جھوڑوں کا درد ہوتا ہے وہ اس وجہ سے یہاں کا جو پانی ہے وہ تقریباً چار ہزار پی پی ایم سے بھی زیادہ جو نے کڑوا ہے جبکہ یہ سہت کے لیے جو بہت ہی خطرناک ہے لیکن وہ پانی یہاں پہ پی رہے ہیں لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا کہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہے یہاں تھر پار کر کی ووڈ تو لیتے ہیں سب لے کے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو تھرکے لوگ ڈونتے ڈونتے تھک جاتے ہیں وہ ہاتھ نہیں آتے ہیں پھر الیکشن کی موسم میں واپس آتے ہیں ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ براہ کرم تھر پار کر کوئی یتیم نہیں ہے تھر پار کر یہ یہ تھر ہے اس کے بارڈر کی اس طرف آپ اگر دیکھیں گے یہ ہی تھر ہے وہاں پہ انڈین گورنمنٹ ہیں جو سسٹم کیا ہیں وہاں پہ ٹیوب بیل لگے ہوئے ہیں وہاں پہ لائٹ ہیں تمام وہ جو لوگ ہیں راجستان کے لوگ جو ان کو راجستان کہا جاتا ہے یہاں پہ تھر ہے علاقہ ایک ہی ہے لیکن وہاں کے اندر آسان کسٹوں پہ لوگوں کو ٹیوب بیل لگے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں تھر پار کر کا کہ یہاں پر ٹیوب بنیادی سولتیں موجود نہیں ہیں ہم یہاں پر آئے ہیں اسی طرح سے میڈیا جو کمی آتا ہے ان علاقوں کے اندر لیکن آج یہاں پہنچ کر یہاں کے تمام سوالات آپ تک پہنچا رہے ہیں ٹائم و ایک بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سوال ہے پاکستان سوال ہے پاکستان اسی لئے اس وقت ہم موجود ہیں تھر پار کر میں یہاں کے مسائل کیا ہے لاس سیشن میں آپ نے دیکھا یہاں کی عوام نے کھل کر بولا کھل کر اظہار کیا اپنی آواز جو ہے عرباب اختیار تک پورے پاکستان تک پہنچائی ہے اس وقت جو محترم گیس ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیشن میں ان سے بات کرنا چاہیں گے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے عرباب احسان صاحب ہم نے دیکھا کہ پچھلے دور میں عرباب غلام رہیم صاحب جو ہیں جب وزیر اعلیٰ تھے آپ بھی ان کے خاندان کا حصہ ہیں یہاں پہ تھوڑا بہت کام ہوا ہے لیکن جو ہے انصاف نہیں ہو رہا ہے یہاں کی عوام کے ساتھ اور اس دور حکومت میں یہاں کی نمائندگی کر رہے ہیں عرباب صاحب لیکن وہ اسیمبلی میں ایک دن بھی حاضر نہیں ہوئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کی عوام کو یہاں کے ایم پی ایز یہاں کے ایم ای نیز نے کیا دیا ہے ابھی تک آزاد نہیں ہوئے ہم غلامی کی زندگی ہی گزارے ہیں اور بہت قید سالی بہت تکلیف یہاں کے کھتے کے لوگوں نے آپ کو میں کیا بتاؤں کہ نوکوٹ کے بعد جو سہرہ تھر کا ایریا ہمیں لگتا ہے علی بندر سے لے کے یہاں تک یہ روٹ ابھی ہے اس سے پہلے یہاں کے لوگوں نے بہت بڑی جو ہے مشکل ٹائم میں زندگی گزاری ہے کہ سالی یہاں پہ اناج کا نہ ہونا حاملہ عورتوں کا راستے میں انتقال کر جانا دکٹر اسپتال لکھ نہ پہنچنا اور بہت کتنے سارے مسائل ہیں پانی کے مسائل ہیں جس طرح کہ ہمارے تھر کے لوگ پانی استعمال کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ بڑے شہروں میں وہ اس کو ہم ڈرین یا سمرالوں کا پانی کہتے ہیں اس سے بھی بتر طریقے کا پانی یہاں کے لوگ استعمال کرتے ہیں بات یہ کہ ایک علاقے کی ڈیولیمنٹ میں وہاں کے شاسی لوگوں کا آپ جو کہہ رہے علاقے میں یہاں کے لوگ ابھی تک غلام ہیں غلامی کے زندگی گزار رہے ہیں اگر آپ کے اچھے ایم پی ایز ہیں اس علاقے کے ایم ایز ہیں یہاں پہ آپ الیکشن جیتے ہیں تو یہ تو آپ کے غلام ہوئے ہیں آپ نے کیا نے ڈیلیور کیا آپ نے جو ہے یہاں کے لوگوں کو استعمال کیا یہاں کے لوگوں کو ووٹ دلوائے اور وزیراعظم منتخب کروائے آپ نے یہاں سے جی دیکھیں یہاں پہ کسی ایک ایم پی ای کے بس کی بات نہیں ہے رضوان ڈیولیمنٹ کرنا کیونکہ یہاں پھرپار کر کے آپ کو بتانے کہ ایک کلومیٹر روڈ پہ جو خرچہ آتا ہے وہ جو آپ کہیں اور روڈ بناتے ہیں اس کی اسٹیمیٹ جو ہے ڈبل کاس میں بنتی ہے جی آگے بڑھتے ہیں ہم ڈاکٹر حفیظ ریمان صاحب آپ کی جانے باتیں گیارہ لاکھ کی تقریباً عبادی کون جو ہے وہ یہاں پہ ان کی خدمت کرے گا اس طرح آپ بھی اپنے کھوڑ عدا کر رہے ہیں یہاں کے خدمات انجام دے رہے ہیں کیسے ان کی حالت بیسر ہو سکتی ہے کیسے جو ان کو تعلیم صحت صاف پانی مل سکتا ہے خاص طور پر صاف پانی مہیا کرنے کے لیے مطرم نعمت اللہ خان صاحب نے جو مہم چلائی اس وقت تک چار سو اسی کونیں مختلف گوٹوں میں قائم کیے گئے ہیں اور وہاں پہ میٹھا پانی وہاں پہ لوگوں دستیاب ہے مگر دھائی ازار گوٹوں کے اندر یہ چار سو اسی کونیں کافی نہیں ہیں اسی لیے ہم یہاں پہ خصوصی طور پر یہ پروگرام منقب کیا ہے کہ ہم پورے قوم کو انشاءاللہ آگائی دیں گے کہ یہ پیاسا تھر جو ہے وہ عوام کی طرف دیکھ رہا ہے پاکستانی عوام کی طرف کہ وہ آگے بڑھیں اور یہاں پہ پینے کے پانی کا بندو بس کریں ہم نے مختلف انجیوز سے رابطہ کیا ہے اور اس میں سے چیریٹی آسٹریلیا انٹرنیشنل نے ہماری طرف دستیتاون بڑھایا ہے اور یہ جو کمپلیکس اس وقت آپ کے سامنے یہاں بننے جا رہا ہے دس سیکر زمین کے اوپر یہ چیریٹی آسٹریلیا اور الخدمت فانڈیشن پاکستان کا ایک فائدہ کیا عوام کو کیا فائدہ ہوگا اس میں سب سے پہلے تو ایک سکول ہوگا جو تعلیم جہاں پہ بہت ضروری ہے وہ اس کا انتظام کیا جائے گا اور یہاں پہ جو یتامہ بچے اس وقت مشکل میں ہیں ان کی رہائش کا اور تعلیم کا سارا انتظام کیا جائے گا اور خواتین کے لئے خاص طور پر آپ دیسے فرما رہے تھے اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو طبیس حولتوں کا فقدان ہے تو یہاں پہ ایم سی ایس سی ہم انشاءاللہ بنائیں گے کہ خواتین کو باپردہ اور مایاری طبیس حولتیں جو ہیں یہاں پہ مایہ ہوں ابھی دو ایمبولنسز تو اس وقت ہم دینے جا رہے ہیں خدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے لیکن کل ہی مجھے پتا چلا کہ ہماری یہ ایمبولنسز تو صرف سرگو پہ چل سکتی ہیں جبکہ تھر کی ضرور ڈیزرٹ ایمبولنسز کی ہے انشاءاللہ ایک ایمبولنس تو فوری طور پر ہم امپورٹ کریں گے دیزرٹ ایمبولنس اور اس علاقے کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن ہم دوسری بڑی بات جو ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور یہی میں آج فیصلہ کر رہا ہوں محترم نمط اللہ خان صاحب کی سربرائی میں کہ اس سال دوہزار بارہ کو تو ہم نے یتامہ کا سال ڈیکلئر کی ہے اور پورے ملک میں ہم دس ہزار یتامہ کی کفالت کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں اور تھر کے علاقے کے یتیم بھی اس میں شامل ہوں گے لیکن اگلا سال انشاءاللہ صاف پانی کی فرامی کا سال ہوگا اور اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ تھر کے لیے ہوگا اور کچھ بلوچستان کے لیے انشاءاللہ یہ ہم کام کریں گے یہ انجیوز یا اس کو انجیو نا کہیں ہم تو عوام کی نمائنگی کرنے جا رہے ہیں عوام تک یہ بات پہنچائیں گے کہ حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیں گے روک صاحب حکومت سے تو کہیں گے کہ جناب آپ اپنے حصے کا کام کیجئے یا پھر کم از کم ہمیں کرنے دیجئے اور انشاءاللہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے حکومتیں جاتی جاتی رہتی ہیں نیمت اللہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کراچی کی آپ نے خدمت کی بہت یہاں پہ جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ایسا نظام آنا چاہیے کیا بلدیاتی نظام جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے کہ مقامی حکومتیں آئیں وہ بہتر کریں گی یا یہ حکومت جو ہے یہ کچھ کر سکتی ہے مثلا کیونکہ حکومت جو ہے اس کا بڑا امپورٹن رول ہوتا ہے انجیوز ہیں ادارے ہیں وہ ٹھیک اپنی جگہ کام کرتے ہیں لیکن جو کام سرکار کر سکتی ہے وہ ادارے نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے یہاں پر کون سی جو حکومت ہے کس طرح کی حکومت جو سوٹ کرتی ہے یہ جارک کے موجودہ حکومت کا تعلق ہے یہ حکومت تو چار سال سے تعلق کرنی کوشش کے اس طرح یہ فیر ہوئی ہے اور یہ عوام کے مسائل کو حدرہی کر سکتی ہے کوئی چیز عوام پر نہیں جو سکتی پا میں نہیں دیا ہے جیس میں نہیں دیا ہے کچھ نہیں دیا ہے ادارے ہیں کہ یہاں پر جو غربت تصمانیی ہیں جو اس کی وجہ سے ہے کہ یہاں کی حکومت ہے ان لوگ کے مسائل کو حدرہی کرتی ہے اب ان لوگوں کے مسائل میں ہم تاری کر سکتا ہے اب تاری کر سکتا ہے اگر حدرہ چار سو اسی کیلئے دماغی ہے ہفرش کیجئے کمیں صافیت دیئے حکومت چار سو اسی کیلئے دیسو اس کی بلا سکتی ہے وہ نہیں دراتے وہ نہیں کرتے ہیں اب باب رحم صاحب بے شک کہ یہ گرے خدمت تھپارکلی کرنی چاہیے اس نے اللہ دون کی اور جس طریقہ تھپارکل کے لوگ بلا باس لوگ تھپارکل سے اکثر کہتا ہوں تھپارکل کے اندر لوگ اندھے بہر گلدے نہ دیکھتے ہیں نہ نہ سنتے ہیں نہ گلدے ان کی حینات یہاں پرشا بائیس کریں حکومت کو انتخابات کے اندر آپ سے لوگ انتخب کریں تو یہ کہ آپ کیا سوچتے کہ مقامی حکومتوں کی یا بلدیادی انتخابات کا مطالبہ کرنا چاہیں گے آپ مقامی جو درسلی ہوتی ہیں وہاں سے لوگ سیختے ہیں کام سیختے ہیں اور لوگ اچھے طریقے سے آگے بڑھ کر کس تو سبائی زندی قومی پاکستان کے باتی کا دنیا بھر ہوئی یہ ہے بدقسپتہ ہماری یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اپل پارٹی جب کبھی نہیں حکومت میں آئی ہیں جنہیں کسی پھنکہ بلدیادی نظام کے بلکل وارڈیز کے نظام نہیں قائم کیا بلدیادی انتخابات کیلئے فوج کو لانا پڑے گا یہ جمہوری حکومت ہے تو بلدیادی انتخابات نہیں کرائیں گے نہیں فوج کو خامنی خلاف ہیں فوج کو نہیں کرسکتی فوج کا یہ کام ہے نہیں اب تک جسری مطلبہ فوج آئی ہے ایوخ خاص لے کر کے یا خاص لے کر کے پاکستان کے مسائل لے کر کوئی حکومت فوج پاکستان یا مقامی حکومت کے کچھ نمائند اگر موجود ہیں تو مجھے بتائیں گے کہ انہوں نے اپنے دور میں کیا خدمات انجام دی اور کیا مشکلات ہیں جو اس علاقے میں پہلے اطلقہ ناظم تھا میرے دور میں بھی نو سو خورے ہم دیئے تھے ہمارے تحصیل میں اور دیسٹک ناظم کے طرف سے چھبیس سو ہوئے پورے تھرپارکر کو ملے ہے اور روڈ بھی بہت بنے ہیں یہ دیسٹک گورنمنٹ یار باب ہوگی تھی اسی وجہ سے سن سن ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آیا ہے کہ بلدیات تین تخبات ہونے چاہیئے سن کے انر آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتے آپ کیا سمجھتے کہ اگر مقام حکومت آئیں گی تو کچھ زیادہ بہتر انداز میں خدمت ہو سکی کی بنیادی مسائل حال ہوں گے آگے لوگوں کے ہاں بلکل بنیادی مسائل حال ہوگے لوکل کورم منٹ آنا چاہیے بلکل چیک چیک جی ڈائم سوگ ایک بریک کا ہوگیا ہے اور بریک کے بعد ایک بار میں عوام کے درمیان جاؤں گا اور جان سمجھ نہیں کوشش کروں گا آپ تک ان کے سوالات پہنچاؤں اسیمبلی میں جا آپ نے بیجا تھا وہ دوائی میں بیٹھے وے اور باب غلام رہیم کے دور میں ایک ماہ میں پانی ملتے تھے ابھی اس دور میں ایک ماہ بھی پانی نہیں ملتے ایک پرخال بھی پانی نہیں ملا اور بتائیں کس کس نے ووٹ دیا تھا میں جاننا سے جاتا ملے گا اور ہمارے تھر پار کر کے مسائل جتنے بھی ہوں گے مگر کنپی نہیں ہوایت نہیں گرر صاحب آئی بار پھر آپ کے جانے آتا ہوں میں عوام جو ہے کچھ بے بس محسوس ہوتی ہے یہ مسائل جو ہیں ان کے یہ حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ یہاں فیصد جو لوگ ہیں جب تک اپنے حقوق کے لئے کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ تبدیلی نہیں آئے گی ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ کی آواز کو پورے ملک میں پہنچائیں آپ کی تکالیف کو محرومیاں ہیں ان کو پوری دنیا کے سامنے رکھیں کہ اتنا قیمتی علاقہ اور اتنے قیمتی لوگ میں کہتا ہوں کہ 11 لاکھ لوگ اور خاص طور پر یہ جو بھائی چارہ یہ دو مذاہب جو یہاں موجود ہیں ہمدو اور مسلمان دونوں طرح کے لوگ یہاں موجود ہیں تو یہ آواز ہم تو پچانے کی کوشش کریں گے پوری دنیا کے اندر ملک کے اندر مگر ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے انہیں اٹھنا چاہیے اور صحیح لوگوں کا انتخاب کم سے کم اگر آپ پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں تعلیم صحیح کا بنیادی مطالبہ کر رہے ہیں آپ خود کیا الیکشن میں کھڑے ہوں گے آپ نے بتا دیا جو حالات اور حالات آپ کے ساتھ ہے لیکن کم سے کم جو ہے آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ ووٹ دے سکتے تو ووٹ دینے کے لئے ضرور نکلیں ٹائم وائز ایک بریک اپ بریک کے بعد لاست سیشن حاضر ہوتے سوال ہے پاکستان کا آپ بتائیں کوئی مشکل ہے جی یہاں کوئی مشکل نہیں یہاں ترکی ہو سکتی ہے یاں ترکی کے دروازے کھل سکتے ہیں امن 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 کوئی یہاں اتنا بڑا کوئی جو نکلا ہے لیکن اس جو تھر کا کوئی را ہے وہ سندھ کی ملکت ہے لیکن اس کو حقوق نہیں دی جاتے ہیں ان کی جو اپنے جو تھر کے مقامی لوگ وہ نظرہ انداز ہو رہے ہیں نوکنی میں نظرہ رہے ہیں ہماری جنرل سوال یہ ہے کہ آپ جنرل صاحب جنرل پرکر کے بارے رخان 97 سے لے کر کے اب تک آپ کے مسائل ہے مسائل کو ہم نے پوری دنیا کے اندر ادا کر کیا ہے پانی کا مسائل جو ہمیں شروع میں دیکھا 97 98 کے اندر تو اس میں ہمارے دوست ہیں زبیر بنصوری صاحب انہوں نے جشارت کے اندر جو جو مسائل ہیں ان مسائل کو ہم کالی سیدر دن صاحب سے بات کرنا چاہیں گے کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کی ترقی کی رضوان میں نعمت اللہ خان صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤ ہوں گا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نعمت اللہ خان صاحب اس وقت حکومت میں نہیں ہے لیکن جب حکومت میں تھے سٹی ڈسٹر گورنمنٹ کراچی میں تھے اس وقت آپ کراچی سے بڑی تعداد میں کراچی کے بزنس مین کو لے کر تھر آئے تھے آپ نے مجھے یاد ہے کہ گرینائٹ کے پہاروں کا دورہ کر آیا تھا مجھے یاد ہے کہ کوئی تھرکول کا وزیٹ نہیں کیا ہوگا لیکن نعمت اللہ خان نے ایک فورن کمپنی کے ساتھ تھرکول کا وزیٹ کیا اس کے اندر لفٹ کے دریئے کوئوں کے اندر گئے جا کے وزیٹ کیا اور پوری دنیا میں تھرکے مسائل کو اجاگر کیا میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اسی تھرکے علاقے سے وزیر آدم بھی منتقیب ہوئے اور آج بھی اسی تھرکے علاقے سے سٹ سٹ گورنمنٹ میں موجود ہیں لیکن اعتماد کیا جا رہا ہے نعمت اللہ خان پر اعتماد کیا جا رہا ہے خدمت فونڈیشن یہ دنیا کی انجیو ہے جو چیریٹی آسٹیلیا ہے یہ یہ گورنمنٹ پر اعتماد نہیں کر رہی ہے یہ نعمت اللہ خان کو فونڈ دے رہی ہے کہ آپ اس علاقے میں پروجیکٹ بنائے تھرکے نوجوانوں کو تعلیم دیں آپ یہ کریڈی سکول قائم کی ہیں اور آج بھی وہ چارہ سکول تعلیم کا پیغام تعلیم کا سسٹم میں نوجوانوں تک پہنچ رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی مٹھی کے اندر نعمت اللہ خان صاحب نے آلہ سانوی تعلیم کا پورا ایک ہوسٹل بنائے رہا ہے جہاں تمام اخراجات تعلیم کے اخراجات رہائش کے اخراجات لباس کے اخراجات کھانے 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 کے اخراجات یہ بتائیے کیا آرہ